بھارتی سینماؤں کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کا سہرہ بھارتی آجنتہ پارٹی کے سر جاتا ہے اب بھارت میں سینما اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ بن چکا ہے انڈیا میں 19 اپریل سے یکم جون دوہزار چوبیس تک تاریخ کا سب سے بڑا انتخابی عمل ہونے جا رہا ہے جس کے دوران سیاسی جماعتیں اپنے دوسرے ذرائع کے علاوہ سینما کے ذریعے بھی رائے دہندگان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں موڈی حکمہ ٹیکس چھوٹ دینے اور ریگولیٹری پابندیوں کو ختم کر کے بی جے پی کے نظریے کو فروغ دینے والی فلموں کی کھلے عام حمایت کرتی ہے مثال کے طور پر ہندو قوم پریستی کے پرجو شامی کے زندگی پر بننے والی فلم سوتنطریہ ویر ساور کر سن دوہزار چوبیس کے انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہونے سے چند ہفتے قبل ریلیس کی گئی ہے انڈیا کی تفریحی فلم انڈسٹری ایک پیچیدہ سنت ہے جو سالانہ تقریباً ڈیڑھ ہزار فلم میں ریلیس کرتی ہے اور اس کے شائقین صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں سینما اور سیاست کے درمیان اسی تعلق نے اسے متعدد کرشماتی سیاستدانوں کی طویل کریئر کا بنیادی ذریعہ بنا دیا سینما گھر میں فلم دیکھنا ایک اہم اور خوشکوار تجربہ ہے جو بڑے پیمانے پر ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ماہر سواجیات لکشمی سرینواز اپنی دوہزار سولوں کی کتاب ہاؤس پول میں تفصیل سے لکھتے ہیں کہ انڈیا میں انتہائی متوقع بلوک بسٹر فلموں کی ریلیس ایک تہوار کی معنی دوتی ہے تامل نادو کی سینما انڈسٹری انڈیا کے کسی بھی دوسرے علاقے سے زیادہ انیس سو چالیس کی دہائی کے بعد سے اس خطے میں ہونے والے سیاسی اور سماجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی ہے تامل قوم پرستی کے نظریات کو تفریحی فلموں کے زیادہ طاقتور طریقے سے پیش کیا گیا جنہوں نے ایک سیاسی تحریک کی شکل میں تامل نادو میں تاریخ کا رخ بدل دیا موڈی کی قیادت میں فلموں کے ایک گروپ میں تیم موضوعات ابر کر سامنے آئی ہیں جو بی جے پی کے مقاسد اور پالیشوں کی پشت بنا ہی کرتے ہیں اور پارٹی ان کی حمایت کرتی ہے فلم پی ایم نرندر موڈی جس میں رائے دہندگان کو وزیراسم کے غربت سے اٹھنے کی یاد دھیانی کروائی گئی تھی سن 2019 کے انتخابات سے ٹھیک پہلے ریلیز ہوئی تھی لیکن آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ادارے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے حکم دیا ہے کہ فلم کو انتخابات کے بعد ہی ریلیز کیا جا سکتا ہے ان فلموں میں مذہبی منافرت پر مشتمل حقیقی واقعات دکھائی جاتے ہیں جن میں ہندووں اور مسلمانوں کی برادریوں کے درمیان تصادم ہوا تھا ان فلموں کے سکرپٹ انتہائی متعصیبانہ بیانیے کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں جن میں ہندووں کو متاثرین کی طور پر پیش کر رہتا ہے جبکہ مسلمانوں کو ویلن کرا دیا رہتا ہے اس سنف کی وسیع پیمانے پر دیکھی جانے والی مثالوں میں دی کشمیر فائل شامل ہیں جو انیس سو نوے کی دہائی کے آوائل میں ریاست جمعہ کشمیر سے ہندووں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو ظاہر کرتی ہے جب انہیں کشمیری مسلمانوں کی پاکستان نواز مسلح بغاوت کا نشانہ بنایا گیا تھا یہ فلم جس میں مسلمانوں کو بدنام کیا گیا ہے اور انہیں انتہائی وحشیانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دکھا گیا ہے ان فلموں میں سے ایک ہے جن کی خود وزیراعظم نرندر موڈی نے عوامی طور پر حمایت کی ہے اگر آنے والے انتخابات میں بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نتیجہ اخذ کرنا مناسب ہوگا کہ انتخابی فتوحات کی اس ہیڈ ٹرک کا ایک انسر پارٹی کے پروپیگنڈے کے لیے بڑی زہانر سے سینما کا استعمال بھی تھا پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا